اسلام علیکم دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سعودی رب کی کچھ جروری جانکاری اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے لوگ انڈیا سے دبائی اور دبائی سے سعودی رب کا سفر کر رہے ہیں تھے پھر سفری پابندی لگا دی گئی تھی بیس کنٹریوں پہ اس کے بعد سعودی رب کی گورنمنٹ نے دبائی کی فلائٹ پہ جو پابندی تھی اس کو ختم کر دیا ہے لیکن جو دبائی کی گورنمنٹ ہے اس نے انڈیا کی فلائٹ پہ جو پابندی لگا دی تھی اب اس کو مجید کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو جانگاری دوں گا اور اس کے علاوہ آپ کی درف سے یہ سوال آ رہے ہیں بہت سارے بھائیوں نے اس کے بارے میں کمنٹ کیا ہے کہ اگر ہم سعودی عرب میں موجود تھے پہلے اور ہم نے ایک جو ہے ویکسین لگوالی ہے اب جو ہم انڈیا میں چلے گئے چھٹی تو وہاں پہ کرونا ویرس کی جو کووشیلڈ والی ویکسین ہے وہ ہم لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے اور جب ہم وابس آئیں گے تو کوئی پرولم تو نہیں ہوگی اور توقع نہ میں کس طر سے وہ اپ ڈیٹ ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ سوال پوچھے گئے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے یعنی انڈیا سے سعودی عرب کے لیے تو بہت یعنی ویڈیو بناتے ہیں اس کے بارے میں جانگاری دیتے ہیں لیکن ابھی جو لوگ سعودی عرب سے انڈیا جانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کیا پروسس ہے اس کے بارے میں جو ہے میں آپ کو جانگاری دوں گا اور جو ہے کوئی جروری سوال آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو آپ پاکٹ تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانگاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا ایر انڈیا ایکسپریس کی طرف سے یہ جانگاری آئی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دبائی کی گورنمنٹ نے انڈیا کی فلائٹ پر پابندی لگا دی اس کو جو ہے مجید اس پابندی کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے جو کہ اب 6 جولائی تک یعنی فلائٹ پر پابندی رہے گی تو جو بھائی اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے یا جو بھائی انڈیا تو دبائی اور دبائی سے سعودی رب آنا چاہتے تھے تو ان کے لیے یہ جو ہے بری خبر ہے اب جو ہے آپ کو کسی نہ کسی دوسری کسی اور گنٹری میں جانا ہوگا اگر آپ ابھی سعودی رب آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے سربیا جا سکتے ہیں یا موسکو جا سکتے ہیں پر دونوں کا ہی جو ہے بہت زیادہ خرچہ ہے اس میں اور بعد رہی دیکھیں اگر جو لوگ فلائٹ کے بارے میں جو ہے سوال بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ بھائی اگر ہم جو ہے ابھی آنا چاہتے ہیں س کون کون سی کنٹریز ہم آ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی اگر آپ کے اقامے میں آپ کے وزا میں جو ہے اگر ٹائم ہے اور آپ کا کفیل آپ کا جو کمپنی ہے اگر وہ مزید ایکسٹینڈ کرنے کے لیے راجی ہے اس پر تو آپ جو ہے رسک نہ لیں تھوڑا سا اور انتجار کریں کیونکہ انشاءاللہ بہت جلد کوئی نہ کوئی اچھی خبر آئے گی لیکن ایک اور بات میں یہاں پر جو ہے شیئر کرنا چاہوں گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی ع کیزہ ہے ان کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے مجید دو مہینے کے لیے تو دیکھیں یہاں پر اچھے خبر تو یہ ہے کہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے الحمدللہ لیکن ایک بری خبر ہو رہا ہے اس پہلو کی وہ یہ ہے کہ ایسا رکھتا ہے کہ اب ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے تک فلائٹ جو ہے ڈائریک نہیں کھل سکے گی اسی لیے جو ہے گورنمنٹ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کھل جائے میں یہ نکینا نہیں کھلے گی پر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کھل جائے اور انشاءاللہ کھلی جائے تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہے فلائٹ پہ جو پابندی ہے وہ برقرار ہے ابھی بھی تو اگر آپ جو ہے انڈیا سے دوبائی اور دوبائی سے سعودی روانہ چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جو ہے بری خبر ہے چھے جولائی تک دوبائی کی گورنمنٹ نے انڈیا کی فلائٹ پہ پابندی لگا دی ہے لیکن یعنی سعودی رف کے گورنمنٹ نے جو دوبائی پہ پابندی لگا رکھی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے تو دوبائی سے س آنے کے لیے بھی فلائٹ بند ہے اور ایک بھائی نے یہاں پہ سوال کیا تھا ابھی سعودی سے انڈیا آنے کے لیے کیا ریکوائیڈ ہے کچھ اس کے بارے میں جو ہے بتائیں تو دیکھیں اگر آپ جو ہے سعودی رف سے انڈیا جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے شارٹر فلائٹ سے جا سکتے ہیں یا وندے بھارت مسن کی جو فلائٹ جا رہی ہیں اس سے آپ جو ہے جا سکتے ہیں اس میں جو ہے میں نے کافی ساری ویڈیو جو ہے بنائی ہے اس پہ اور پوری اپ ڈیٹ میں دیتا رہتا ہوں اس میں تو ابھی جو ہے نگیٹیو پیسی آر ریپورٹ آپ کو قرآنی ہوں گی جو کہ بہتر گنتے کے اندر اندر کی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اونلائن اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہوگا اس کے بارے میں نے پوری ویڈیو بنائی تھی تو اس کو آئی بیٹن میں جو ہے میں دینے کی کوشش کروں گا وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے ابھی سعودی رف سے انڈیا جانے کے لیے آپ کو پوری جانکاری وہاں پر مل جائے گی اور ایک اور بھائی نے یہاں پ ہم کسی اور وایا کسی کنٹری سے ہو کر کے سعودی رف آ جائیں دیکھیں یہاں پر وہی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اس کے بارے میں کہ اگر آپ کی کفیل کمپنی آپ کی ویزا کو ایک آمے کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے تو آپ تھوڑا اس میں ویٹ کریں کیونکہ اگر آپ جو ہے کسی بھی کنٹری میں وایا ہو کر کے آتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر سعودی رف کی گورنمنٹ ان فلائٹ پر پابندی لگا دیتی ہے اس کنٹری کی فلائٹ پر تو آپ کے جو پیسے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں وہاں پر تو اس میں جو ہے بھی بھی رسک ہے لیکن جن کی یعنی جو بھی یہاں پہ خطرے میں ہیں تو وہ رسک لے سکتے ہیں اور وہ وایا سربیا یا موسکو یا کسی اور گنٹری جا کر آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں اور ایک اور سب سے جروری جو سوال ہے وہ یہ ہے تو ویڈیو آپ آگر تک جرور دیکھیں کیونکہ بہت ساری کمنٹ اس کے بارے میں کہ بھائی ہم نے جو ہے سعودی رفکاندر اسفراجینی کا ویکسین لگوالی ہے اوکسورڈ والی اور اب جو ہم چھ بھی شیلڈ جو ہے لگ رہی ہے ویکسین وہ بھی اوکسورڈ گی ہے تو کیا ہم وہاں پہ ایک ویکسین لگوالے اور وہاں سے ایک ویکسین جو ہے لگا کر ہم سعودی رف آئیں گے تو آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں فارنٹین ہوگا نہیں ہوگا تو دیکھیں یہاں پر ایک اچھی خبر میں آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے سعودی رف کے اندر ایک ویکسین لگوائی ہے چاہے کوئی سی بھی لگوائی ہے اور پھر جو ہے آپ انڈیا چلے گئے ہیں چھوٹی پاکستان چلے گئے ہیں تو آپ کو وہاں پر ویکسین لگوانے کی دوسری ڈوز لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اس کو لیکن اگر آپ یہاں پہ سعودی رف میں ایک ویکسین بھی اگر آپ نے لگوائی ہے آپ چھوٹی چلے گئے ہیں اور آپ جو ہے آتے ہیں واپس کسی وائے گنٹری سے کیونکہ ابھی ڈائریکٹ پلائٹ تو مند ہے تو جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو انسٹیوشنل کوارنٹین نہیں ہوگا چاہے آپ نے سعودی رف کے اندر ایک ہی ویکسین کیوں نہ ل لگوائی ہو لیکن جو لوگ انڈیا میں موجود ہیں ابھی یا جنہوں نے سعودی رف کے اندر ویکسین نہیں لگوائی ہے وہ چھوٹی گئے ہیں تو یا نئے ویزا بھی جو ہے آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ جروری ہے کہ انڈیا میں ہی وہ کووی شیلڈ والی دونوں ویکسین لگوائیں اس کے بعد جب وہ سعودی رف کا سفر کریں گے تو ان کو انسٹیوشنل کوارنٹین نہیں ہوگا لیکن جر بھائیوں نے ایک ویکسین لگوائی ہے سعودی رف کے اندر اور وہ چلے گئے ہیں چھوٹی اگر کو چاہیں تو وہاں پہ لگوا سکتے ہیں اگر نا چاہیں تو نہ لگوائیں کیونکہ اگر آپ واپس آو گے تو انسٹیوشنل کوارنٹین آپ کو نہیں ہوگا تو امید ہے اس ویڈیو میں آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے مل گئے ہوں گے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بھیلائیگن کو پریس کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ